بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میکروسوفٹ ایکسل کے ایک نیو جو لیکچر کے ساتھ میں ہوں زین سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم جو چیز سیکھنے والے ہیں وہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈیٹر کو کسی بھی پرٹیکل ڈیٹر میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلرز کے حساب سے آپ کسی بھی ڈیٹر کو سورٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کچھ سٹوڈنٹس کے نیم لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں بکس کے نیم لکھے ہوئے ہیں فزیکس، کیمسٹری، کمپیوٹر اور میت اور یہاں پر ان کے تمام یہ جو بکس ہیں ان میں سے مارکس لکھے ہوئے ہیں نیچے سیونٹی وان نائنٹی تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ نے یہاں پر نمبر دیئے ہوئے ہیں ان میں سے صرف آپ نے جو students highlight ہوئے ہیں ان کو آپ top پر لے آئیں باقی تمام کے تمام students نیچے چلے جائیں تو اس کے لئے آپ data sorting کے option کو use کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس تمام data کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے home کے tab میں سے home کے tab میں سے یہاں پر جانا ہے آپ نے sort and filter پر اس کے ساتھ یہ arrow ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے custom source پر جانا ہے یہاں سے آپ نے یہ source by میں سے چونکہ آپ نے سارے کا سارے data select کی ہے اور یہاں پر my data has header show ہو رہا ہے تو اگر میں یہاں پر header پر جو check لگا ہے اس کو end check کر دوں اگر میں تو دیکھیں یہ تمام data select ہو جاتا ہے میں اس کو check لگا رہے ہیں دیتا ہوں کیونکہ میرے data کا ایک header ہے تو یہاں پر ہم click کر کے یہاں سے header میں سے کوئی بھی چیز choose کر لیں گے کیونکہ ہم نے تمام جو data ہے اس کو ہم نے highlight کیا ہوئے تو میں serial number کو ہی لے لیتا ہوں sort on کیا آپ values کو sort کرنا چاہ رہے ہیں sell colors کو کرنا چاہ رہے ہیں found colors کو میں یہاں پر لے لیتا ہوں میں sell colors کے حساب سے sorting کرنا چاہ رہا ہوں order آ جائے گا order میں سے میں یہاں پر click کر کے color کو select کروں گا select کرنے کے بعد میں جیسے ہی ok پر press کروں گا تو یہاں دیکھیں کہ یہاں پر جو data ہے وہ automatically جو highlight data ہے وہ top پر آ جائے گا میں نے ok کیا تو دیکھیں تمام کا تمام highlight data جو ہے وہ اب top پر آ گیا اگر ہم اس کو ایسے کریں اس کو data کو select کر کے اس کو میں کر دیتا ہوں no fill کر دیں اس پر کوئی بھی color fill نہ ہو اور اس میں سے صرف ہم ایسے کریں ایک یہ name ایک یہ name جو ہے اس کا ہم color کر دیں yellow اور اس کا اگر میں color کر دوں yellow اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو name کے sell میں سے جو two name ہیں ان کو میں نے highlight کیا ان کو میں top پر لے کر آنا چاہتا ہوں تو پھر same ویسے ہی کروں گا اس امام ready کو select کروں گا یہاں پر جاؤں گا source میں سے یہاں سے custom custom میں سے اب پہلے ہم نے serial number لیا تھا چونکہ اب serial number میں تو color نہیں دیا ہوا کسی بھی چیز کو ہم نے name میں color دیا اس لئے ہم name کو select کر لیں گے اس کے بعد آپ نے sell color اور یہاں سے آپ نے پھر وہی color کو select کرنا ہے اور ok کر دینا ہے تو دیکھیں تاہیر اور کامران یہ دو جو students ہیں ان کا جو data ہے وہ marks کا books پر سے وہ آپ top پر آ گیا ہے اسی طرح اگر آپ اس sell کو میں لے لیتا ہوں اس کا میں نے جو text ہے جو اس کا font ہے اس کا میں نے color red کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کا color کر دیا ہے red اور اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں سے data میں سے میں یہ جو دو red color والے font والا data ہے اس کو میں top پر لے کر آنا چاہ رہا ہوں تو آپ نے اسی طرح اس کو select کرنا ہے پھر data sorting پر جانا ہے custom sort کرنا ہے یہاں سے آپ نے چونکہ میں نے سارے سارا data select کیا تو یہاں سے کچھ بھی کیوں choose کرلوں میں physics chemistry bio sorry chemistry computer ہے bio نہیں ہے اس میں تو name بھی لے سکتا ہوں کوئی بھی چیز لے سکتا ہوں کیونکہ میں نے جو data ہے وہ ابھی تمام کا تمام جو line میں ایک رو میں data ہے تمام data کا جو font ہے اس کا color red کیا ہوئے تو میں نے اس کو select کیا select کرنے کے بعد یہاں سے گیا میں font color پر اور یہاں سے میں اب یہاں پر click کر کے red لے لیتا ہوں اور ok کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں red color کا جو font تھا وہ اب data top پر آ گیا اس طرح آپ data sorting کے option کو use کرتے ہوئے جو بھی ہمارے highlighted data ہوتا ہے جس کا ہم نے color change کیا ہوتا ہے font کا ہو چاہیے وہ بیسے fill color ہو تو اس کو ہم top پر لے کر آ سکتے ہیں i hope کہ آپ کو color data sorting کی option کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو کے نیچے comment کیجئے گا thanks for watching this video